بسم اللہ الرحمن الرحیم فیوچر کیا ہے اس میں کتنا پرسنٹ گورنمنٹ کا قصور ہے کتنا پرسنٹ ہمارے ذہنوں کا قصور ہے اور یہ جو میڈیا بقواز کرتا رہتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں میں اس ویڈیو میں جو بھی باتیں کروں گا میں اس ازمچن کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جو ویورز ہیں ان میں سے کچھ کو ایکونومی کی بیسکس نو ہاؤ کے بارے میں پتا ہے اور بیسک ٹرمز آف ایکونومی ان کے یہاں کلیر ہے ان کے ذہنوں میں اگر کسی کے یہاں کلیر نہیں ہے تو وہ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں نیچے پھر میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا ان لوگوں کے لئے جن کے لئے میں ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ ایکونومی کیس دیکھی جاتی ہے اس میں کون کون سے فیکٹرز ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کون کون سے فیکٹرز اس میں ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے سو شروع کرتے ہیں پاکستان کی ایکونومی کے حوالے سے دوسری چیز ہوتی ہے آپ اس کو روپی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یہ روپی میں تقریبا کسی ٹائم پر میں نے پڑھا تھا کہ 44,000 ارب روپیز ہوتی ہیں 45,000 ارب روپے اب جیسے کہ پاکستان کی ایکونومی تھوڑے بہت گروہ کر رہی ہے تو یہ روپی بھی ڈیویلیو ہوا ہے تو پاکستان کی ایکونومی اس وقت بھی تقریبا 55,000 ارب کے درمیان ہے لیکن اگر ڈالر کی پرائز روپی کے حساب سے بڑی ہے تب بھی یہ جاتا بیٹھ جاتی ہے سو روپی کی جو ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے یہ اچھی چیزیں بری چیزیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس میں سے یہ بات آپ سمجھ لیں جب بھی روپی ڈی ویلیو ہوتی ہے اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک باہر کے پروڈکٹس مہنگے ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو ٹیرف بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی دنیا سے جو بھی چیز پاکستان میں آئے گی وہ آپ ڈالر میں خریدتے ہو وہ مہنگے ہوگی کیونکہ ڈالر کا ریٹ 180 روپے ہو چکا ہوگا سو وہ چیز آپ باہر سے خرید ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ یہاں پر ڈومیسٹک مارکٹ میں بہت زیادہ مہنگے گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچرل پروٹیکشن مل جاتی ہے آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری کو کہ وہ جو پروڈکٹ جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں وہ جہاں پر ہی منفیکچر کر کے سستے میں بیٹھ سکتے ہیں جسے کہ خاد ڈی اے پی جو ہے آپ کی باہر اس وقت تقریباً دس ہزار روپے میں چل رہی ہے لیکن وہی خاد آپ کو پاکستان کے اندر دو ہزار تین ہزار روپے میں پڑھ رہی ہے اب یہ کیوں ہوا ہے یہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر نیچرل پروڈکٹس موجود ہیں اور نیچرل پروڈکشن موجود ہونے کی وجہ سے یہاں پر سستی بن رہی ہے اگر یہی چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں تو ڈالر کے مہنگے ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو دس ہزار پے کی پڑھ سکتی تھی لیکن جیسے کہ یہ یہاں پر منفیکچر ہوئی تو ہمیں سستی پڑھیں اسی طرح سے دوسرے جو بھی پروڈکٹس ہیں جیسے سیل فون ہیں جو مشین ری ہے وہ ہم ساری کی ساری باہر سے منگواتے ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر مہنگی ہو چکی ہے اب مہنگی ہونے سے یہ ہوگا کہ جو لوکل بزنس مین ہیں جو بزنس مائن سیٹ ہے یا بزنس مین ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ انویسٹ کریں گے ان چیزوں میں کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر سستے میں بنا سکتے ہیں اس سے آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری بڑھتی ہے جب بھی آپ کی روپی ڈیپریشیٹ کرتی ہے ڈالر کے کمپیریزن میں اس سے دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی چیزیں ہیں جو آپ یہاں پر ڈومیسٹیکلی پروڈیوز کرتے ہیں وہ سستی ہو جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں مطلب وہ بہت زیادہ کومپیٹیٹو ہو جاتی ہے فار ایگزمپل آپ یہاں پر ٹیکسٹائل پروڈکس مینیفیکچر کر رہے ہیں روپی ڈیپریشیٹ ہو چکا ہے اب یہ ٹیکسٹائل پروڈکس آپ کے بہت سستے ہو چکے ہیں کمپیر ٹو ادر کنٹریز پھر انٹرنیشنل جو مارکیٹ والے ہیں وہ آپ کو زیادہ آڈرز پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سے چیزیں خرید کر باہر بیچی جائیں کیونکہ آپ بہت زیادہ سستی چیزیں بیچ رہے ہیں لیکن اب یہ ایک طرح کا پوائنٹ آف یو ہے کہ جس سے آپ کے یہاں پر کیا کیا چیزیں سستی ہو رہی ہیں اور پھر آپ کی ایکونومی کو روپی کی ڈیپریشیٹیشن کیسے سپورٹ کر رہی ہے لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جو بہت اچھی کوائلٹی کے اور ایسے پروڈکس بناتے ہیں مطلب جسے ہم کہیں فرس کلاس پروڈکس ہوتے ہیں جو ہائی کوائلٹی پروڈکس ہوتے ہیں یہ پروڈکس موسٹلی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہی بناتی ہیں پھر فرسٹ ورلڈ کنٹریز کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیسے کو اوپر ہی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پروڈکس آپ نے ہم سے ہی لینا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی سپلائر بھی نہیں ہے مطلب ان کی ایک منوپلی ہوتی ہے ایک اوبجیک کے اوپر جس کی وجہ سے وہ اپنی کرنسی کی ویلیو کو اوپر نیچے نہیں ہونے دیتے ہیں اسے اسٹیبل رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ایلٹیمیٹلی چیزیں وہیں سے خریدنے ہوتے ہیں فار ایکزمپل مشینری ہم وہاں سے خریدتے ہیں یورپ سے امریکہ سے چائنہ سے سو وہ اپنی کرنسی کو ایک لیول پر رکھتے ہیں فار ایکزمپل پیٹرول ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ زیادہ ہے عرب ممالک سے سو وہ بھی اپنی کرنسی کو ایک ہی لیول پر رکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر اتنی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی ہے ہم تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں اس طرح کے پروڈکس بھی نہیں ہے جو ہم مینیفیکچر کر کے اس کے اوپر منوپلی حاصل کر سکے اسی لیے ہمارے روپی کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اب ان ساری چیزوں کو کرنے کی سب سے بڑی آسان وجہ یہ ہے کہ ایک کانسٹ آف مینیفیکچرنگ آف آور پروڈکس اسے ہم اگر کم کر دیں تو ہم اگر اپنے روپی یا ڈالر کو کمپیرٹیو لی ایک سو ساٹ پر بھی لے آئیں تب بھی ہمارے پروڈکس کمپیٹیٹو ہوگے ہمارے ایمپورٹس کم ہوں گی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی لیکن پھر بھی مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں پر بجلی اتنی مہنگ یہ کہ ہم کوسٹ آف مینیفیکچرنگ کم ہی نہیں کر سکتے تیس روپے بہتیس روپے پینتیس روپے آپ کی انڈسٹری کو پڑھ رہی ہے یہ بجلی اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ انڈسٹری والوں نے اپنے ہی پلانٹ لگا دیے سولر پلانٹ اور وہ سینٹرل گریڈ سے خرید بھی نہیں رہے جس کی وجہ سے آپ کا سرکولیڈیٹ بڑھ رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی کنزمشن آف الیکٹرسٹی بھی نہیں بڑھ رہی اور سرکولیڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے اتنی مہنگی بجلی کون خریدے گا مگر یہاں پر ایک اور ڈرابیک ہے روپی کی ڈیپریشیٹ ہونے کی وجہ سے ایک ڈرابیک یہ ہے کہ جو فود آئیٹمز وغیرہ یا پیٹرول آئیٹمز وغیرہ ہیں یا مشینری ہے مشینری تو پھر فیکٹری مالکان لاتے ان کو زیادہ پیسے پی کرنے میں سے بھی کوئی تکلیب نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن پیٹرول عام کنزمشن کی چیزیں جس کی وجہ سے ہماری بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسپورٹ بھی مہنگا ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں پیٹرول سے ہمیں بڑا ڈرابیکٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے جب بھی روپی ڈیپریشیٹ ہوتا ہے تو ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹرول بڑھ جائے گا اور پھر ہمیں ہٹ کرے گا اسی طرح سے کچھ فوڈ آئٹمز جو ہم بار سے مہنگواتے ہیں وہ بھی مہنگے ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری فوڈ چینز میں بھی مسئلہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم اگری کلچرل کلٹری ہیں اور فوڈ آئٹمز بھی ہمیں بار سے مہنگوانا ہے پڑتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ منسٹری آف لیننگ نے اچھی پلیننگ ہی نہیں کی کیونکہ فوڈ ہمیں گروہ کرنا تھا 1% 2% کے حساب سے پر اینیوال ریٹ پہ مگر یہاں پر یہ حالت ہوئی ہے کہ فوڈ ہم نے پچھ لے 10 سالوں میں صرف 0.6% گروہ کیا ہے جو ہماری پاپولیشن کے حساب سے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پاپولیشن ہماری 2% کے حساب سے گروہ کر رہی ہے اور فوڈ ہم نے 5.6% گروہ کیا ہے سو بھی 10 سالوں میں اور پاپولیشن ہر سال میں 2% کے حساب سے گروہ کر رہی ہے سو اس سرہ سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہم نے تو اپنی پلیننگ ہی نہیں کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب یہ سارے بوم پھٹنا شروع ہوئے ہیں اور دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں پر کیا ہوا اب یہاں پر ایک بات دیکھ لیں ایک طرف ہمارے یہاں پر فوڈ شورٹیجز ہونا شروع ہو گئے دوسری طرف آپ دیکھیں ریال اسٹیٹ پروجیکٹس وہ سارے کے سارے اگری کلچر لینڈ کے اوپر لگ رہے ہیں وہ جاہل آدمی ہو تم اگری کلچر لینڈ کے اوپر جی جو جائدہ دے یا گھر بھر آ رہے ہو تو بعد میں جب یہ لینڈ ہمارے پاس بچے گی ہی نہیں تو پھر کہاں سے لاؤ گے فوڈ وغیرہ اور بڑی بات یہ ہے دی ایچے والے ملتان میں پیڑ کاٹ کے مینگوڑ کے ٹریز کاٹ کر وہاں پر ایک اچھا خاصا دی ایچے بنا رہے ہیں بھائی اچھی خاصی پاکستان میں زمین پڑی ہے جہاں پر کچھ نہیں ہوگتا پہاڑوں میں ہے بلوچستان میں ہے دوسرے اور ٹیرینز ہیں چو بیرن ٹیرینز ہیں وہاں پر جا کر کچھ بناو نا نہیں وہاں پر نہیں بنانی ہمیں بنانی اگری کلچر لینڈ پر یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے پاکستان کے حوالے سے ویسے دوسرے کونومی کے ٹاک پک کے اوپر ایک پانچ دس منٹ کی ویڈیو کم ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں اور ڈسکس کرنے ہوتے ہیں بارہ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو شارٹ گلمس دے دیا ہے کہ روپی کی ڈیپریشیٹ ہونے سے پاکستان کو فائدہ کہاں پر ہے اور پاکستان کو ڈکسان کہاں پر ہے اگر پاکستان اپنا انرجی مکس میں یعنی جو بجلی پروڈیوز کرتا ہے اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ سولر اور ونڈ ڈال دیتا اور ہائیڈل ڈال دیتا تو آ کے جو پی کی ڈیپریشیشن ہو رہی ہے اس سے آپ کے انرجی والے سیکٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پاکستان میں اگر سولر بیزڈ کارز ہوتی ہیں یا سولر بیزڈ کیچنز ہوتے جو گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ گیس کم ہے زیادہ ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ باہر سے پیٹرول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہماری گاڑیاں بجلی پر چلتی ہمارے گھر کے چولے بھی بجلی پر چلتے اور ہماری بجلی سولر اور ونڈ سے بنتی جو کہ ایک رینیویبل انرجی سورس ہے جو پیٹرول پر بیز ہی نہیں کرتا سو یہ جو مہنگائی کی ساری کی ساری وجہ ہے ہماری بجلی کی جنریشن اور بجلی کی ڈیپینڈنس پیٹرول پر اور پیٹرول کی ڈیپینڈنس ڈالر پر یہ سارا کا سارا عالمیہ ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور باہر جب پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ڈالر بھی مہنگا ہو گیا اور ڈالر مہنگے ہونے کی وجہ سے یہ سارا امپیکٹ آ رہا ہے Thank you very much